وائٹ ہاؤس میں آئی ایس آئی کی گھسپیٹ کی سازش کا پتا چلا ہے دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے دو ایجنٹ امریکہ کے راشت پتی کی سرکشہ کرنے والی ایجنسی میں سیند لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہا جا رہا ہے کہ وہ بائیڈن کی پتنی کے سرکشہ عدی کاری تک پہنچ گئے تھے اور جیسے ہی امریکی خفیہ ایجنسی ایف بی آئی کو اس کی بھنک لگی وہ ایکشن میں آگئی جانچ ہوئی تو سراغ میں ملے جس کے بعد ایف بی آئی کی لوگ واشنگٹن کی ایک شاندار بیلڈنگ میں پہنچے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے وہاں سے پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے دو ایجنٹ پکڑے گرفتاری کے بعد ان کے گھر سے ملے کچھ دستاویزوں کی تصویریں بھی سامنی آئیں جن میں آروپیوں کی دھندلی حصہ ہی ایک جھلک دکھی خبر ہے کہ ایف بی آئی نے واشنگٹن کی اس بیلڈنگ سے ایرین تاہرزادے اور حیدر علی نام کے دو لوگوں کو گرفتار کیا جن پر امریکہ کے راشترپتی کی سرکشہ کو خطرے میں ڈالنے کا آروپ لگا ہے خبر ہے کہ چالیس سال کا ایرین اور پینتیس سال کا حیدر آئی ایس آئی کے لیے کام کرتے تھے اور ان کی امریکہ کے راشترپتی کی سرکشہ کے لیے ذمہ دار ایجنسی سیکرٹ سروس میں گھس پیٹ کرنے کی پلاننگ تھی جس کے لیے انہوں نے اپنی پہچان چھپائی اور خود کو امریکہ کا ادھکاری بتا کر پلان کو انجام دینے کی کوشش کی خبر ہے کہ آئی ایس آئی کے جاسوس بتا جا رہا ہے یہ دونوں شخص اتنے شاطر تھے کہ وہ جو بائیڈن کی پتنی کی سرکشہ میں تینات ایک ادھکاری تک پہنچ گئے تھے اور انہوں نے اسے کچھ مہنگے توفے بھی دیئے تھے جن میں ایک عالی شان اپارٹمنٹ بھی شامل ہے ایف بی آئی نے دعویٰ کیا کہ اسے دونوں آروپیوں کے پاس پاکستان اور ایران کے کئی ویزا ملیں یہی نہیں ایف بی آئی کا تو یہ تک کہنا ہے کہ دونوں آروپیوں نے خود مانا کہ ان کا تعلق آئے سائے سے اور وہ مہنگے توفے دے دے کر سیکرٹ سروس کے ادھکاریوں کے اتنے نزدیک پہنچ گئے تھے کہ انہوں نے ان سے کئی جانکاریاں حاصل کر لی